جی اسلام علیکم وہاں سٹورنٹس کو خوش آمدیت جی شروع کریں پھر آج کا لیکچر آپ کو سینڈ کی گئی ہیں پیجز وغیرہ مل گئی ہیں وہ جو گروپس کے اندر جی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں گرامر کے اوپر حدیث نمبر فور ہے آج کی جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی یہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے تقریباً موضوع سیم ہے دونوں کا اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے کس طرح کا ہونا چاہیے اسی سے متعلق آج کی حدیث بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من سرد رہو ایمت دالہو فی اموری ہی جس شخص کو یہ بات خوش کرے یعنی کہ اچھی لگے کہ بڑھا دی جائے اس کی عمر وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ اور کشادہ کر دی جائے اس کے لیے اس کا رزق وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِتَسُوئِ اور دور کر دیا جائے اسے بری موت کو فَلْ يَتْتَقِبُ اللَّهُ فَلْ يَسِلْ لَهُ رَحِمَهُ پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور صلح رحمی کرے یہ ٹرانسلیشن ہے حدیث کی اب آجیں اس کے مفہوم کے طرف تشریح کی طرف اللہ تعالیٰ سے صلح رحمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے صلح رحمی اس طرح سے کی جا سکتی ہے جس طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن کی ایک سورہ میں ایک آیاء میں کہ تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو خدا کو کرز حسنہ عطا کرے اب اللہ کو کون کرز دے سکتا ہے اللہ تو سب کو دیتا ہے لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے کرز حسنہ دے اچھا کرز دے اب اس آیاء کی اور اس حدیث کی میں مماثرت بتانے لگاؤں کہ اللہ سے صلح رحمی کیسے کی جاتی ہے صلح رحمی تو بیسے انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے اچھا سلوک اچھی باتیں اچھا رویہ اللہ کے ساتھ اس طرح سے صلح رحمی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو شخص مجھے قرض حسنہ دے تو اللہ کو اور میں اس کو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اس کو قیامت کے دن اس کو دس گناہ بڑھا کے واپس کروں گا اب اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں مستحق لوگوں کو ہم دیں اور کسی رفائے آمہ کے کام میں ہم صرف کریں تو بنیادی طور پر اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اور اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کے ہمیں وہ واپس کرتا ہے زکاة ہم ادا کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ زکاة ہمارے مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے ہمارے مال کو پاک کرتی ہے صاف کرتی ہے اسی طرح اب یہ حدیث کے اوپر آ جائیں کہ اللہ کے ساتھ سیلہ رحمی کس طرح سے کی جاتی ہے یہاں پہ کچھ چیزیں بیان کی گئیں کہ کون شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے کون شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق پشادہ کر دیا جائے اور کون شخص چاہتا ہے کہ بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے تو یقینی طور پر یہ تمام جو بیان کی گئی چیزیں ہیں درزیل جو پوائنٹس ہی اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو وسیع رزق عطا کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں انسان کی خواہش ہیں ایونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ازرائیل علیہ السلام ان کی روح کو لینے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر موت کے لیے تیار ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ ہمیں مثال مل جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو لمبی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اللہ کے ساتھ صلح رحمی کرنی چاہیے صلح رحمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے صلح رحمی اللہ کی بات مان کر کی جا سکتی ہے جس چیز کا حکم خدا باری طالع نے دیا بس اس پر عمل کرنا ہے یہی اللہ کے ساتھ صلح رحمی ہے اور قل من علیہ فان صلح رحمان کے اندر جو آیا ہے کہ بے شک ہر چیز کو فنا ہے اس لیے جس چیز کو فنا ہے اس کے لیے تکبر نہیں ہے تکبر کس کے لیے ہے جس چیز کو فنا نہیں اور فنا جس کو نہیں وہ ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ کی ذات تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو فانی سمجھتے ہوئے اس فانی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں جکا کے رکھے جو وہ عطا کرتا ہے اس کے اوپر شکر کرے اور جس سے وہ جو وہ عطا نہیں کرتا اس کے اوپر وہ سبر کرے اور پھر بھی شکر کرے پیچھے ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ مومن کے لیے دونوں صورتوں میں بلائی ہے اگر اس کو عطا کیا جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بلائی ہے اور اگر اس کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا اور وہ اس کے اوپر سبر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بلائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح رحمی کا تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور دنیا ما فیہا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر ہم خدا باری طالع سے محبت کریں تو دو طرح کی محبت ہم کرتے ہیں ایک تو لوگ گناہ سے بچتے ہیں جنت کے تصور میں اور دوسرے لوگ وہ گناہ سے بچتے ہیں اللہ کی محبت میں مسلمانوں کے دو طبقات ہیں کچھ لوگ گناہ سے باز رہتے ہیں اللہ کے غضب سے در سے اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں برائیوں سے بچے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی زیارت کے لیے تو اللہ سے صلح رحمی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے اس کے دیئے ہوئے پر شکر کیا جائے جس چیز سے وہ باز رکھ کے اس پر صبر کیا جائے اور اللہ کے احکامات کو بجا لائے جائے اس کی بندگی کو بجا لائے جائے یہی طریقہ ہے سب سے بڑا صلح رحمی کا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس شخص کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے صدقہ جو ہے یہ بلا کو ٹالتا ہے یہ تو ایک ہم نے سن رکھا ہے کہ صدقہ آنے والی بلاوں کو دور کرتا ہے تو یقینی طور پر جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ریوارڈ ضرور دیتا ہے آگے آجیں کچھ الفاظ دیئے انہوں نے یہ الفاظ کو بدلنا ہے سی کا تبدیل کرنا ہے اس کا جیسے یوسیعو یاسیلو یدفعو یامددو ارابے جملیہ اطایہ درجہ زیال جملوں کی ترغیبیں نہ بھی کیجئے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ترغیب کے سوالات ہیں وہ ہم آخر پہ جا کے کریں گے تمام احادیث کے بھی اور کہانیوں کے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے کلاس لیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم گرینبر کا پوشن پڑھتے ہیں گرینبر کا حصہ پڑھنے کے بعد ہم پھر احادیث اور سٹوریز پہ اور شائری پہ آتے ہیں لیکن چونکہ وقت کی وجہ سے لیکچرز کی کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے پہلے ہم حدیث کا پوشن ختم کریں گے گرینبر کے ساتھ پھر ہم شائری پر اور سٹوری کہانی پر آئیں گے وہ بھی گرینبر کے ساتھ آئیں گے اب جو گرینبر کا حصہ ان میں آ رہا ہے تراغیب کا وہ ہم انشاءاللہ گرینبر مکمل کرنے کے بعد دوست یا چار لیکچرز کے اندر یہ ساری تراغیب مکمل کر لیں گے تب یہ آپ کو تراغیب سمجھ بھی آئے گی اس کی اور آپ اس کو گرینبر کی روح سے حل بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہ انہوں نے چار دیا یہاں پہ سیگوں کو بدلنا ہے ماضی میں کرنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ آپ نے گردان پڑی تھی شروع میں گرینبر میں اس میں اشارہ کی یہ وہی گرینبر ہے بیسیکلی جس طرح سے اس طرح کی الفاظ جو ہیں یہ بدلتے ہیں جس طرح سے انگلیش کے اندر فارمز چینج ہوتی ہیں گو سے وینٹ پھر گون تو وینٹ ماضی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی طرح عربی کے اندر یہ انفریڈو فارم ہے جو اصل فارم ہے اس کی پارٹیسپل ہے آگے یوبس سی او اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ورب ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سیغہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے اور مزارے جو ہے یوبس سی او یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یوبس سی او جو ورب ہے یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ عربی گرینبر کا اصول ہے کہ جو ورب مزارے کا ورب ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آگے ہے یہ تشریح میں نے آپ کو کر دی ہے ویسے یہ انہوں نے بھی لکھی ہے کچھ الفاظ نے مذکرہ احادیث میں ایمان کی حلاوت بیان کی گئی ہے کہ اصل ایمان تو شخص کا ہے جو کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں گزارے یعنی کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے اور کسی سے دوستی ہو تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیسری اہم بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو ایمان پر مرتے دم تک ڈٹا رہے قائم رہے ایمان لانے کے بعد کفر کا تصور ایسے معلوم ہو کہ وہ آگے گڑے میں گر رہا ہے یہ کل بھی ہم نے پڑھی تھی اور میں نے بتایا آپ کو کہ آج کی حدیث کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے یہ منسلک ہے کل والے لیکٹر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے تشریح کے اندر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم رہو مرتد نہ ہو جانا مرتد کہ ایمان سے پھرنے والا اعراب ترغیبی یہ سوال اس پہ ہم چھوڑ رہے ہیں گرائمر کے اوپر یہ تھا آج کا آپ کی حدیث نمبر فور یہ مکمل ہو چکی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کر لینی ہے احادیث کا ہم ایک ہی ٹیسٹ لیں گے اس دن ریٹرن فارم میں میں اس کا ٹیسٹ بنا کے لاؤں گا اب یہ مکمل ہوں گی ساتھ احادیث ہیں تو پھر میں ان میں سے آپ کے ٹیسٹ لے لوں گا ٹھیک ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کریں ہم ٹیسٹ کا دن منتحب کر لیں گے اور اس میں آپ کی ساتھ احادیث میں سے کوئی دو احادیث کا ٹیسٹ لے لیں گے ہم ٹیسٹ بھی آجائی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نام ایسی ہیں کہ جو ٹیویس لیکچرز میں نہیں دیکھے میں ان کو جی کوئی ہے ایسا کہ جو آج ہے جس نے جوائن کی ہے کلاس جی ٹھیک ہے اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب آپ سے گرامر کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا جی جی پوچھیں یہ جو گرامر والا پورشن کرو آ رہے ہیں جی جی طلقہ آپ نے بتایا تھا کہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے دور اشارے کے لیے تو اس نے لکھا ہوئے طلقہ شاہ جارو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو درخت تو مذکر ہے نا تو ہوں سے مجھے سمجھ آ رہی ہے ہم وہ کہہ رہا ہے کہ غائب ہے ثرڈ پرسن اس کی بات ہو رہی ہے تو لیکن طلقہ مونس کے لیے کیا ہوں کو دیکھنا ہے بس تو پھر طلقہ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی مجھے بتائیں یہ کونسی مثال ہے یہ انہوں نے بولا ہے زملے بنائیں یہ جو آپ نے زمین والا جو چپٹر ہے دوسرا سبب جی اسمال سے جملے بنانے کا کہا ہے جس میں پیج نمبر فیفٹین سمجھ نہیں آئی سر آپ کی پیج نمبر کونسا بتائیں گا سر شاید آپ کی بک چینج میرا تو فورٹین ہے میری بک پہ جی ٹھیک ہے پیج نمبر فورٹین ہے اور بولی کا جملہ کیا ہے تلکہ شاہ جہ رہا تن تقریباً ساری اسی طرح انہوں نے کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سار جی تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں تلکہ کیوں آیا ہے جی جی سار اگر ازاہرہ مذکر کیلئے تو تلکہ تمہیں اس کیلئے یوز ہوتا ہے نا جی جی مجھے صرف مثال دیکھنے میں چیک کر رہتا ہوں جی جی اچھا یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ تلکہ شاجرہ تو ان کا جو لفظ ہے یہاں پہ شاجرہ درخت کے ساتھ جو ہے وہ تلکہ کیوں آیا ہے یہ سوال ہے آپ کا جی سر ہاں تو درخت کے ساتھ تلکہ اس لیے آیا ہے کیونکہ درخت مونس ہے لفظ درخت تو سر پنکھا بھی مونس ہوتا ہے پنکھا اس سے لکھا بھی تلکہ اچھا تو ہوں جی آپ اسی بک کی بات کر رہیے نا جو میں نے آپ سینڈ کی ہوئی ہیں ساتھ نہیں سر آپ نے بولا تھا بک سے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ لسانو الاربی یہ بھی بک وہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کیا کریں نا جو آپ کی وہ ہیں وہ آپ لکھ کے نا سینڈ کیا کر دیا کریں لکھی ہوئی مثالوں سے زیادہ وہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ورب کونسا ہے اسم کونسا ہے اس میں مونس کا سی کا کونسا ہے مزکر کا کونسا ہے ٹھیک ہے سینڈ کیسے گروپ میں سینڈ کر دوں تو آپ اسے دیکھیں جی اگر میں مار گیا جی 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 گروپ میں سینڈ کر دیا کریں وہاں سے لے کے نا یہ جو سنٹینسز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ خاص طور پر جس طرح تھے درخت کا لفظ آپ نے بھی بتایا میں نے وہ دیکھا تو اس کا درخت تو مونس کا لفظ ہے ٹھیک ہے مونس کا سی کا ہے اسی طرح مونس کے سیگے سے پتا چل جاتے ہیں ان کا کہ پیچھے ان کے اگر مونس کا اشارہ ہے تو وہ آگے اسم کونسا ہے وہ اس میں مونس ہے یا اس میں مزکر ہے ٹھیک ہے جو اس میں مونس ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ حاضی ہی آئے گا میں نے آپ کو ایک پیچھے مثال دی تھی اس طرح سے شباکن کا لفظ کھڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے ہاں اب چھڑکی کا چھڑکی لفظ تو مونس ہے لیکن اس کے لیے حاضی شباکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ اس کے لیے مزکر آیا اس طرح بعض ہمیں دیکھنے میں یہ لگتے ہیں کہ یہ مزکر ہیں لیکن وہ مونس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم مونس سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مزکر ہوتے ہیں ہم اصل میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اوردو اور عربی کا بات سمجھ لیے نا اب اردو میں اگر میں کھڑکی کہوں یہ کنی طور پر کھڑکی تو مونس ہے لیکن جب میں اس کو عربی کے اندر شباکن کا لفظ استعمال کروں گا تو عربی کے اندر یہ مزکر ہے تو سرے کیسے بتا چلے گا پھر جی جی اس کی علامتیں میں نے بتائی ہیں نا آپ کو اس کی علامتیں ہیں اس کی آخر پہ علیف آ رہا ہے نا یہ ہوں جیسے کہ ہوں ہے علیف مقصورہ علیف ممدودہ اور یا یہ تا تانیس یہ تین لفظیں نا اسم کے مونس کے لئے علامتیں علیف مقصورہ ایک بات میری بسیت سنیں جیسے کہ ہاولٹا پیش ہوا ہے تو یہ تو تھرڈ پرسن کے لئے ہے اور مزکر بھی ہے اچھا جاتا تو یہ لگتا ہی ہے نا جیسے کہ جماع کے لئے ہما آ جاتا دونوں کے لئے مونس اور مزکر کے لئے نا اگر یہ وہ زیادہ ہیں تو ہوں یوزت ہے ہما اس میں اور سب کے لئے کریں تو ہم اور ہن نا ضمیر کے بارے میں اگر آئی ہے کس میں ہوا ضمیر ہے نا ہوں ہوں ضمیر ہے اگر زیادہ کے لئے کریں تو ہاں ہاں یہ پڑھ رہے نا ہم اصل میں اگر اس میں ہوں ضمیر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس مزکر کے بارے میں اس کی ملکیت پوچھی جا رہی ہے اور اگر اس میں ہاں ضمیر آئی ہے تو وہ مونس کے بارے میں ملکیت پوچھی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو جو آپ بتا رہے ہیں مجھے جو مثالیں بتا رہے ہیں نا جب تک آپ مجھے وہ صحیح نہیں کریں گے مکمل جملہ اس وقت تک جا دے کرنا مشکل ہے نا کیونکہ اس میں ضمیر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں اسم بھی دیکھنا ہے اور اس میں اشارہ بھی دیکھنا ہے جی ٹھیک ہے میں آزا آپ کو کر دوں گی تو پھر آپ پر بتا دیجئے بلکل بلکل آپ جو بھی آپ کے یہ سوالات ہونا کہ ایسن جونبر کے میں ان سے بات کرتا ہوں وہ گروپ کے حوالے سے اس میں وہ میرے تک پہنچ آیا کریں گے آپ کی چیزیں ساری ٹھیک ہے آپ کے یہ سوالات میں نے بلکل نوٹ کر لی ہیں میں دیکھ کے جملے بلکل آپ کو کلیر کر دوں گا یہ ٹھیک ہے جی اسلام علیکم صاحب جی زبیرگل صاحب کیا رہے ہیں الحمدللہ صاحب سر بہت سے سٹوڈنٹ سیگوں کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں جی میں نے پہلے یہ پہلے بتا دیں انہیں چودہ سیگوں کا پتا ہوگا تو سر اچھی گرامر کر سکیں سیگے اصل میں آگے آ رہے ہیں میں اس کو پہلے اس لیے نہیں شیئرنا چاہ رہا سیگوں کو کہ ابھی زیادہ کنفیوز ہوں گے سیگوں میں ہر ایک لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ کرتے جائیں گے چیزیں تو انہوں نے آگے جا کے سیگوں کی بحث مکمل دی ہے وہ ابھی ہم ڈیفینیشنز اور کچھ علامتیں یاد کر رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں نا مثال کے طور پر اگر ہم سر جانا وہ ہی ریپیٹ ہونے ہیں نا تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہم کوئی ایک نئی چیز سیکھتے ہیں اس میں یہ ہی ہوگا کہ ہم ریپیٹ کریں گے اسے بار بار سیگے بہت زیادہ سیگے ہیں میں کچھ ساتھ بتا دیا کروں گا کہ یہ اس میں مونس ہے یا اس میں مذکر ہے ٹھیک ہے مثالوں میں ایس ہے ہاں اور دوسرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں کل ایک سوال تھا اس کے مطلق ٹاپک کے بیچ آیا تھا وہ وہ اس میں اشارہ کے بارے میں سوال کیا تھا کسی نے وہ سٹوڈنٹ موجود ہے آج زالی کل کتابوں میں یہاں پہ حاضل کتاب کیوں نہیں ہے اس میں اشارہ قریب کا کیوں نہیں ہے یہ دور کا کیوں ہے نہیں سر وہ نہیں بھائی آیا جی برکل ٹھیک ہے وہ واجد جب آئیں گے تو پھر ہم یہ سوال ڈسکس کر لیں گے یہ اس کا اس کی ڈیٹیل ساری میں بیان کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا سر سر ایک ماں کے بارے میں بھی قویشن ہے جی جی آپ نے کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی یہ آئت مَا کَانَ مُحَمَّدٌ قَابَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ محمد تم میں سے مجلوم کہ کسی میں باپ نہیں ہے اللہ کے میں نے میں نے بتایا تھا بلکہ آپ نے شاید گوھر نہیں کیا میں نے کہا تھا ماں بعض دفعہ گرمبر میں نہیں کا معنی بھی دیتا ہے ماں کا جو لفظ ہے یہ بعض دفعہ نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماں نافیہ عربی کے اندر قانون کے اندر یہ جملے کی ترتیب اور جملے کی بناوٹ سے ہم جج کرتے ہیں ترقیب کے اندر کے یہاں پہ جو ماں استعمال ہوا ہے یہ ماں نافیہ استعمال ہوا ہے یا ماں مصولہ استعمال ہوا ہے اسی طرح لام میں نے پڑھایا تھا آپ کو کہ لام کا لفظ بعض دفعہ لام تاقیدی اور لام نافیہ دونوں استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے مثال دی تھی آپ کو شاید یاد نہیں ہے جس طرح سے میں نے ایک مثال دی تھی لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے تو یہاں پہ جو لام استعمال ہوا یہ لام کیا ہے نافیہ نافیہ کرنے والا اور لا یان سرون وہ ضرور مدد کیے جائیں گے اب یہاں پہ بھی لام استعمال ہوا یہاں پہ جو لام استعمال ہوا یہ تاقید کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے زیادہ کسی بات کے اوپر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لام اس کی گرمبر کے اندر یہ مختلف صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ماں مسئولہ اور ماں نافیہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اربی گرمبر کے اندر یہ ترغیب میں ہمیں جاج کرتے ہیں ہم کہ یہ جہاں پہ جو ماں استعمال ہوا یہ نافیہ ہے یا مسئولہ ہے یہاں پہ جو ماں کانا محمدن یہ ماں نافیہ ہے اور نہیں ہے محمدن میں سے کسی کے باپ مردوں میں سے تو یہاں پہ ماں نافیہ ہے یا سر یہ گرمبر کی ترقیب ہمیں ہم جج کرتے ہیں اس کو اس کی اور بھی اقسام آتی ہیں حروف کی علی فلام کی جو آتا ہے جس طرح سے یہ آرہی ہے بحث آگے میں اس کو پڑھاتا ہوں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو اس کے اوپر یہ شروع کرتی ہیں اس کے اوپر ایک مثال اور دیتا ہوں علی فلام کا استعمال یہ بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے علی فلام بارائے تاقید علی فلام بارائے تاریف اور علی فلام بارائے اس کے لیے آتا ہے استثناء کے لیے اب یہ تین مختلی صورتوں میں استعمال ہو رہے ہیں علی فلام تاریف کے لیے بھی علی فلام تاقید کے لیے بھی اور علی فلام استثناء کے لیے بھی اب یہ جاج کرتے ہیں ہم ترقیب سے ترجمے سے ٹرانسلیشن سے اور کوئی کسی کا کوئی متعلق اس کے متعلق اس نے پوچھنا ہو جی میں نے کل ایک پیج نمبر سکسٹین کے اوپر مثال خالی جگہ تھی جس کو کہا گیا تھا پور کرنے کے لیے وہ ہم نے چھوڑ دی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ کل میں آپ سے یہ پوچھوں گا اس کے متعلق ٹھیک ہے اب یہ کنی دو روپے آپ کے سامنے یہ پیج تو سب کے پاس موجود ہے تو میں پوچھ رکھتا ہوں اس میں سے کسی نے کوئی تیاری کی آج ضمیر متصل کے بارے میں میں اس کے اوپر آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حازہ قلمن یہ قلم ہے اب اس کو انہوں نے تبدیل کیا ہے آگے ضمیر کے ساتھ ضمیر متصل کے ساتھ ایک جملہ ہے اس میں بھی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی حازہی سبور آتو کا یہ تیرا تختہ سیاہ ہے اب لفظ جو تختہ سیاہ ہے یہ دیکھنے میں یا سننے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مذکر ہے اس کی آواز سے اس کی ساؤنٹ سے اس کی پرنانسیشن سے لیکن بنیادی طور پر یہ مونس ہے سبور آتو کا تختہ سیاہ اور تختہ سیاہ کا جب ہم لفظ بولنا چلو کر دیتے ہیں تو میں ہم لگتا ہے کہ یہ مذکر کا لفظ ہے تختہ سیاہ اور سیاہی مونس ہے اور سیاہ مذکر ہے لیکن یہ رنگ اور یہ تختہ دونوں ہی اس میں مونس ہیں تو اس کے لیے حازی ہی اس میں اشارہ استعمال کیا گیا سبور آتو کا سبور آتو یہ مکمل لفظ جو ہے سبور آتو یہ تختہ سیاہ اور کاف اس کے آگے ضمیر ہے مذکر کی یہ ملکیت ظاہر کر رہی ہے سامنے جو مخاطب کو متقلم کو وہ مذکر کو ظاہر کر رہی ہے کاف ضمیر اسی طرح ذالی کا قلم قدیم یہ پرانا قلم ہے اسی طرح یہ اس میں اشارہ آگئے اس میں شروع میں تل کا دراجات دراجاتو کی یہ تیری بائک سائیکل ہے اس کے اندر قریب کا اور مونس کے لیے اشارہ ہے تل کا اور اوپر ذالی کا نیچے پھر تل کا کتاب ہو وہ اس کی کتاب ہے اب تل کا جو اس میں اشارہ ہے یہ آنا ہے اس میں مونس کی نسبت سے ٹھیک ہے اس میں مونس کیا ہے کتاب اب کتاب مونس ہے اور پیچھے جو اس میں اشارہ ہے وہ کیا ہے تل کا وہ بھی مونس ہے ہو زمیر اس کے اندر مذکر ہے تل کا کتاب ہو اب ہو زمیر مذکر ہے لیکن جو اس میں اشارہ ہے وہ مناسبت سے آئے گا اسم کے اسم اس کے اندر کیا ہے کتاب اور کتاب مونس ہے اسی طرح ہاز ہی دراجاتن یہ بائک سائیکل ہے اب بائک سائیکل مونس ہے تو پیچھے اس میں اشارہ بھی مونس ہے ہازہ کتاب ہوہا یہ اس کی کتاب ہے اب یہاں پہ ملکیت مذکر کی ہے تو ہازہ مذکر کے لیے آیا ہے ہازہ دراجاتی یہ میری سائیکل ہے اب یہاں پہ یہ زمیر آئی اور یہ میری ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے یہ خالی جگہ تھی کل والی آج ہم شروع کرتے ہیں مرکب اضافی سب سے پہلے تو مرکب اضافی کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مرکب اضافی کہتے کس کو ہیں جملوں کے اندر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ مذکر اضافی کیا ہے یہ مرکب اضافی کیا ہے اور ان کے الفاظ کون سے ہیں ان کے علامات کون سے ہیں مرکب کہتے ہیں سب سے پہلے مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ ان کو مرکب کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب متلک متلکن مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ متلکن مرکب کہلاتا ہے مرکب اضافی اب اضافی کا لفظ مانا ہے اضافہ کرنا کسی چیز کا مرکب کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے مرقب اضافی کا اس کی دو علامتیں ہیں نمبر ایک اس کے یہ دو کلمات کے کم سے کم دو کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک محضوف حرف جر ہوتا ہے حرف جر کیا ہوتا ہے میں نے پیچھے حروف کے بارے میں بتایا تھا نا آپ کو حرف جر سترہ ہیں ٹوٹل اور بعض دفعہ یہ ظاہری طور پر جملے کے اندر آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ مخفی طور پر آتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ترقیب کے اندر کچھ چیزیں منصوب کی جاتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ترجمے کے ساتھ ترقیب کے ساتھ گرمبر کے دور کے ساتھ ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے جس طرح سے میں نے مثال دی تھی بسم اللہ کے اندر اشراو فیل اللہ کے نام سے شروع تو شروع کا لفظ اس میں نہیں ہے اشراو فیل محضوف ہے اس کے اندر اسی طرح مرقب اضافی کے اندر جو حرف جر ہے جس طرح سے انگلیش میں ہم آف کا ورڈ یوز کرتے ہیں دو چیزوں کے درمیان ٹھیک ہے کلاس آف آرابک کلاس آف انگلیش اسی طرح سے کلاس آف لو جو بھی آپ کی کلاس ہے تو اس کے درمیان میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگلیش کے اندر آف اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کی یا کا اسی طرح کا لفظ جا رہا ہے جو استعمال ہوتا ہے مرقب اضافی کے دو لفظوں کے درمیان دو اسموں کے درمیان ٹھیک ہے احمد کی کتاب اب احمد کیا ہے احمد مداف اور کتاب مداف علیہ جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مداف اور جس چیز کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں مداف علیہ ٹھیک ہے اب یہ موبائل ہے میرا تو یہ مداف علیہ ہے اور میں خود مداف ہوں اب اسی طرح اس کی دوسری علامت مداف علیہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے زیر کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم مثالیں جب پڑھتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو یہ دونوں چیزوں کی اگزیمپل بتاتا ہوں ابھی صرف میں نے علامتیں آپ کو پڑھائیں زیادہ سمجھ آپ کو آئے گی جب میں یہ مثالوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حرف جار آیا ہے اور یہ اس کے اندر حرف جر جو مخفی ہے تو یہ بنیادی طور پر علامتیں ہیں مرقب اضافی کی دو علامتیں ٹھیک ہے کچھ الفاظ یہ کہے ہیں کلمات پہلے چارٹ کے اندر سورج خجور نور روشنی گائے راجلون آدمی یہ اسما آپ نے یہ چارٹ کے یاد کرنے ہیں پیج نمبر سیونٹین کے اوپر ٹھیک ہے یہ الفاظ یہ کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں یہ ضرور استعمال ہوں گے مثالوں کے اندر پیج نمبر ایٹین سب کی اشارے ٹاپک ہے آپ کا یہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھنیاں بھی ان کو بڑے اور سے پڑھئے گا یہ استعمال ہونیاں بھی ساتھ ہی ایکزیمپلز کے اندر لام کی طرح لیسہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے لام بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیسہ بھی جس طرح سے سورہ رحمان کے اندر ایک آیاء ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِيِ یہ استعمال ہوتا ہے تازمیر لگتے آگے اس کے ساتھ یہ مونس کے لیے آ جاتی ہے جیسے لیسہ حازہ احمدو یہ احمد نہیں ہے لیسہ حازہی مرعتن یہ عورت سوری سر پیج نمبر بتا دیں ذرا ایک دفعہ ایٹین پیج نمبر ایٹین پیج نمبر ایٹین جی دوبارہ سے سننیں لام کی طرح لیسہ بھی نفی کا مانا دیتا ہے لیسہ مذکر کے لیے آتا ہے اور لیسہ تازمیر کے ساتھ اضافی جو ہم نے مونس کی علامت پڑی ہے تائے تانیز یہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مونس کے لیے لیسہ جیسے لیسہ حازہ احمدو یہ احمد نہیں ہے لیسہ حازہی مرعتن یہ عورت نہیں ہے ماہ کسی چیز یا جانور کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے کسی بے جان چیز کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں ماہ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے آگے انسانوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے اس میں بتاتا ہوں جیسے ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ بابون یہ دروازہ ہے حازہ اسفورن یہ چڑیا ہے اب سوال کے بارے میں اشخاص کے بارے میں پرسن کے بارے میں انسانوں کے بارے میں من استعمال ہوتا ہے ماہ کی بجائے من مسئولہ ہے سوال کے لیے آتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے من حاضر سر نافیہ میں دونوں کے لیے استعمال ہوگا ماں نہیں میں نہیں کا دوبارہ پوچھئے گا کیا آپ پوچھ رہے ہیں آپ سر میں کہہ رہا ہوں جو دوسرا چھوڑا آپ نے بتایا تھا نافیہ کا اس میں دونوں کے لیے ماں استعمال ہوگا دونوں کے لیے مطلب مونسر مذکر کے لیے جاندار کے لیے اور بے جان کے لیے جانداروں سے مراد جانور لیے گئے ہیں یہاں پہ انسان اس میں شامل نہیں ہیں ماں لفظ جو بے جان چیزوں کے لیے اور جانوروں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نا تو یہ بے جان اور جانوروں کی بے جان اور جانوروں کی نفی کے لیے آئے گا یہ اگر یہ ماں بطور نافیہ استعمال ہوتا ہے کسی جملے کے اندر تو یہ نفی کے لیے کسی بھی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے یہ اس کے ترجمے کے جب ہم پتا جلے کہ یہاں پہ ماں مسئولہ نہیں ہے بلکہ ماں نافیہ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جملے کی نفی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا سر جس طرح سے نوٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یار آپ نیور کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں نا کسی چیز کی نفی کے لیے نو کا لفظ بھی استعمال کر دیں تو سیم اسی طرح یہ الفاظ ہیں لئیسہ اور لام اور ماں یہ الفاظ جنہوں نفی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں سر اگر لئیسہ کی جگہ ہم لا لئیسہ کی جگہ اگر ہم لا استعمال کر لیں تو پھر بھی چال جائے گا نہیں وہ گرینبر کے اعتبار سے دیکھیں گے نا آپ کہ یہاں پہ جو لفظ لئیسہ آیا ہے یہ گرینبر کے اعتبار سے یہاں پہ لام استعمال ہو سکتا ہے پھر آپ کو جملہ بدلنا پڑے گا نا کیونکہ لئیسہ اپنے ساتھ جو لے کے آئے گا ترقیب کے اندر حرکات حرکات سمجھتے ہیں نا زمہ زیر پیش لئیسہ جو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے چیزیں جس طرح سے انگلیش میں اگر آپ کہتے ہیں آپ نے یہاں پہ دوناٹ استعمال کیا ایک جملہ آپ استعمال کرتے ہیں آئی ہیو نو یہی ہے نا دو جملے آپ نے استعمال کیے اب انگلیش کا میں اس لیے آپ کو ساتھ مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ دوسری زبانوں کے اندر بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں الفاظ صرف عربی کے اندر نہیں اب ایک جگہ پہ میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو آئی ڈونٹ ہیو کے بعد جگہ پہ میں نے ورب کو بعد میں لے کے آئے ہوں ہیو کو ٹھیک ہے اور اس کو ہیلپنگ ورب کو ڈو کو لے کے آئے ہوں اس کے بعد ناٹ کو لے کے آئے ہوں آئی ڈونٹ ہیو اب اگر اس کی جگہ پہ میں نے نو کا ورڈ یوز کرنا ہے نفی کے لیے تو پھر میں کیا کرتا ہوں سبجیکٹ کے بعد ڈریکٹ ورب کو لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد نو کو لے کے آتا ہوں آئی ہیو نو یا صاحب اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بھائی ڈونٹ کی جگہ میں نے نو استعمال کرنا ہے آئی نو ہیو میں جب کہوں گا تو بھی سنٹینس سے انجھو جائے گا سارا یہ سنٹینس ہی نہیں بنے گا آئی نو ہیو یا آئی ہیو ڈونٹ یہ بھی سنٹینس نہیں بنتا کیونکہ جو فارمولا بیسیکل آپ لگاتے ہیں اور اس کے اندر آپ وہی نیگٹیو ورڈز یوز کرتے ہیں جو اس کی بناوٹ کے اوپر پورے اتریں اگر آپ لام کی جگہ لائیسہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو جملے کی بناوٹ دیکھنی پڑے گی کہ یہاں پہ لائیسہ کے لیے کونسی حرکات لازم ہیں پھر آپ کو وہ لے کے آنی پڑیں گی اور لائیسہ کی جگہ اگر لام کی جگہ آپ لائیسہ لے کے آتے ہیں تو پھر لائیسہ کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ حرکات کونسی آرین ترقیب کے اندر یہ اس کے اندر فرق ہوگا جی چلیں آگے یہاں سار ٹھیک ہے من حازہ یہ کون ہے تو جواب ہوگا حازہ استادن یہ استاد ہے حازہ والا دن یہ لڑکا ہے یہاں پہ من کا لفظ انہوں نے استعمال ہمیں بتایا کہ من استعمال ہوتا ہے اشخاص کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اگلا پوائنٹ ہے اس کا اسم نکرہ جس کو ہم کامنوم کہتے ہیں اسم مارفہ جس کو ہم پراپن نوم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیفنیشنز ہم نے پڑھی ہیں کسی عام چیز عام شخص عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں خاص جگہ خاصی خاص شخص کے نام کو اسم مارفہ کہتے ہیں یہ آپ دیفنشن پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے یہاں پہ عربی کے اندر اس کا اس کی بیشمار آگے اقسام ہوتی ہیں لیکن ہم جو یہاں پہ انہوں نے دیا ہم وقتی طور پہ صرف اسی کو ڈسکس کرتے ہیں اسم نقرہ یہ عمومیت میں ہوتا ہے عمومیت عام چیزوں کے لیے مظہر کے طور پہ سکول اسم نقرہ ہے اسی طرح جگہ کا نام جگہ اسم نقرہ ہے شہر اسم نقرہ ہے ملک اسم نقرہ ہے کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی اسم نقرہ ہے آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے اسم نقرہ ہے عورت کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے یہ اسم نقرہ ہے ٹھیک ہے یہ مثالیں اس کی ساری ہیں اچھا اسم نقرہ کے شروع میں علی فلام لگا دیں تو یہ خاص ہو کر معرفہ بن جاتا ہے جیسے راجلون سے مراد آمین اور راجلون سے مراد دیمین دیمین کا مطلب خاص آدمی اب لوگ کھڑے ہیں تو خاص آدمی کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہیں تو عربی کے اندر رجل کے ساتھ رجل کے ساتھ ہم علی فلام کو لے کے آ جائیں تو وہ اس میں مارک پہ بن جاتا ہے خاص بن جاتا ہے ان میں اس سے سپیلئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں حضرت کسی شخص کو حضرت کہتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں علی حضرت علی حضرت کا مطلب ہے تمام حضرات میں سے سب سے بڑا آج حضرت تو وہ اس میں مارفہ بن جائے گا علی فلام لگانے سے اچھا آگے ایک اور انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا کہ اس میں علم کا تعلق ہے جہاں تک اس میں علم کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ علی فلام یعنی یہ علی فلام برائے تعریف ہے یہ یاد رکھئے گا جس طرح سے حمد کا لفظ ہے نا حمد شروع میں آیا الحمدللہ یہاں بے برائے تعریف اور تعقید آیا ہے الحمد کے شروع میں اگر الحمدللہ کے شروع میں علی فلام کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی ترجمہ غلط نہیں ہوگا لیکن اللہ کی تعریف سب سے بڑی ہے اس لیے اس تعریف سے پہلے علی فلام برائے تعریف یا تعقید دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو وہ لے کے آئے اس کو مزید بڑھانے مزید خاص کرنے کے لیے اس علی فلام کو کہتے ہیں علی فلام برائے تعریف اس میں علم اس میں علم کہتے ہیں کسی خاص مشہور نام کو جگہ کو خاص جتنی بھی خاص مشہور فیمس جگہ یا فیمس نیم ہے ان کو کہتے ہیں اس میں علم اب ان کے شروع میں علی فلام برائے تعریف لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علی فلام برائے تعقید کرتا ہے خاص لیکن یہ الفاظ پہلے ہی خاص ہوتے ہیں مثال کے طور پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں علم سب سے مشہور نام اس کے ساتھ اگر آپ علی فلام نہیں لگاتے شروع میں تعریف کا تو یہ آرڈی یہ لفظ جو ہے یہ فیمس ہے اور خاص ہے دوسرے الفاظ کے اندر اسی طرح عمر حضرت عمر کا نام عثمان علی اسی طرح مکتبہ ٹھیک ہے مکتبہ خاص جگہ پڑھنے کی لاہور شہر خاص ہے آرڈی ان کے شروع میں علی فلام لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے ہی اس میں معرفہ ہیں جی یہاں تک سمجھ آگی جی ٹھیک ہے جملے آگے انہوں نے جملوں کی مثال دیئے ہیں انہوں کہہ کے زیر میں سوال اور جواب کی صورت میں آسان جملوں کا ایک مجموعہ پیش کیا جاتا ہے ان میں متصل ضمیروں متصل ضمیرے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا وہ استعمال ہو رہی ہیں ساتھ کاف اور نون علی فنا کا استعمال بتایا گیا ہے وضاحت کے لیے پہلے صرف الفاظ تحریر کیے گئے ہیں پھر انہیں جملوں میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہر لفظ کا استعمال با خوبی سمجھ میں آ جائے جی ضمیرے متصل ہم نے پڑھی ہیں پیچھے یہ ہے حالف ہا ہے اور کی ہے کا ہے ٹھیک ہے اسمن ما ہے یہ ان کا استعمال اچھا جی یہاں پہ ایک فارمولا آگے بیان کیا گیا ہے آخر کے اوپر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے حمزہ کا استعمال کہ حمزہ کب گرتا ہے اور کب یہ اس کے اوپر یہ حرکت پڑھی جاتی ہے جی وہ آگے پڑھ دیں اچھا جی مسمو کا مذکر کے لیے آیا ہے کاف ضمیر ٹھیک ہے تیرا نام کیا ہے اسمی محمد میرا نام محمد ہے اب اسمی لفظ اسم تھا اس کے ضمیر میری نسبت کو ظاہر کر رہی ہے اسمی محمد میرا نام محمد ہے ٹھیک ہے اچھا مسمو کی اب کی ضمیر آگی کاف ضر کی اب کسی سے اگر پوچھنا تیرا نام کیا ہے تو کیا لفظ استعمال کیا مسمو کی تیرا نام کیا ہے اوپر مذکر کے لیے پوچھا گیا تھا کاف ضمیر کے ساتھ میچے مونس کے لیے پوچھا جا رہا ہے کی ضمیر کے ساتھ ہو اسمی زینب میرا نام زینب ہے اچھا جی مسمو اس کا نام کیا ہے اب اسمی حوز امیر کا استعمال ہے اگر گول کریں ہم ٹھیک ہے تو محوز امیر کس کے لیے استعمال ہوئی مذکر کے لیے اس کا نام کیا ہے اسمہ حسین ان اس کا نام حسین ہے اب لفظ اسم ہے تو اسم کے ساتھ ہم نے دیکھ رہے ہیں پہلے اسمی آیا ٹھیک ہے اب آ گیا ہے اسمہ اب یاز میر کی جگہ حوز امیر آگی اسم کے ساتھ تو اس کا نام حوز امیر کے ساتھ اس کا نام حسین ہے مسموہ اب یہ مونس کے لیے پوچھا جا رہا ہے تھرڈ پرسن حاز امیر کے ساتھ اس عورت کا نام کیا ہے اچھا اسمہ مریم اب اسمہ اب اسم کے ساتھ ہم نے حاز امیر کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا کہ اس نے اس کا نام مریم ہے اس لڑکی کا نام مریم ہے حال اسم کا امین کیا تیرا نام امین ہے اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ نام اور لا کا کانسپٹ بھی ساتھ میں آ جائے گا نام اسمی امین ہاں میرا نام امین ہے حال اسم کا احمدو کیا تیرا نام احمد ہے اب حال اس مکہ اب کاف زمین اسم کے ساتھ آئی تو اس کا مطلب جس سامنے والے کو جسے پوچھا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یہاں پہ لا نہیں لیسا اسمی احمدو نہیں میرا نام احمد نہیں ہے اب یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں لا کے بعد کاما ہے ٹھیک ہے جس طرح سے اگر مجھے کہا جاتا ہے انگلیش کے اندر مجھ سے پوچھا جاتا ہے your name is احمد کیا تمہارا نام احمد ہے تو میں کہتا ہوں no اب no کے بعد بھی ہم کاما use کرتے ہیں انگلیش کے اندر بھی ٹھیک ہے no اور بلکہ اس پہ بلکہ کہتے ہیں no i am am jad میں احمد نہیں ہوں میں امجد ہوں تو no کے بعد کاما use کرتے ہیں ہم انگلیش کے اندر اسی طرح arabic کے اندر بھی جب ہم نے لا کہا تو لا کے بعد ہم نے کاما استعمال کیا کیونکہ لا already ایک مکمل جواب ہے نہیں نفی اس نے کہا دی کہ جو تم نے بھئی پوچھا ہے وہ میں نہیں ہوں پھر میں نے آگے اپنی اضافی پہچان بتا دی لئیسا ٹھیک ہے لئی لئی سا لئی سب می احمدون نہیں میرا نام احمد نہیں ہے بلکہ دوبارہ آگے تعقید کے ساتھ بتا دیا بل اسمی عثمانون بلکہ میرا نام عثمان ہے اب بل کا لفظ جو استعمال کیا بل کا مطلب بلکے بلکے پچھلی چیز کی نفی کر کے یہاں پہ حرف استثناء اس کو کہتے ہیں ہی استثناء پیچھے والے کو نفی کر کے آگے جو بتایا جائے وہ اتفاق متفیق ہو کے بتایا جائے جس طرح سے لا الہ کے بعد اللہ اللہ یہاں پہ علیف نام اللہ جو آیا ہے اللہ یہ استثناء ہے پیچھے والے کی نفی کر رہا ہے اور آگے والے کی اثبات کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے اسی طرح بل لفظ بھی حرف استثناء میں آگیا ہے اسی طرح یہ مونس کے لیے ہو شکی ہے خالسموہ کیا تمہارا نام فاطمہ تو کیا تمہارا نام فاطمہ ہے کیا اس کا نام فاطمہ ہے ہازمیلا نہیں بلسموہ بلکہ اس کا نام ختیجہ تن ختیجہ ہے اچھا جی آ لسموہا ختیجہ ختیجہ تن کیا اس کا نام ختیجہ ہے نام جی ہاں اس موہا ختیجہ تن ہاں اس کا نام ختیجہ ہے یہ ضمیروں کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا یہاں پہ جو مشک جس کے لیے کروائے جائے بنیادی طور پر اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو وہ چیز میرے خیال سے جلدی بھی یاد ہوگی اور اچھے طریقے سے بھی یاد ہوگی یہ کلیر آگے جی ایک لفظ ہے ایک قانون کلیہ بیان کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر تو ویسے ایک قرات کا کلیہ ہے یہ کہ قرات کے اندر لیکن یہ نحو کے قانون کے اندر بھی اس کو لے لیا گیا ہے نحو کے اندر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے اصول حمزہ حمزہ کی جو بنیادی طور پر اقسام ہے اس کو گرانے کی پڑھنے کی یہ بنیادی طور پر قرات کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اچھا جی انہوں نے کہا جی مندرجہ بالا جملوں کا آسان مجموعہ ہے جس میں متصل ضمیر استعمال کی گئی ہے ان ضمیروں کو لفظ اسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یاد رہے کہ یہ حمزہ زیر کے ساتھ علیف جو آتا ہے یہ بنیادی طور پر حمزہ ہے جو لفظ اسم کے شروع میں آیا ہے جملے کے درمیان آ جائے تو بولنے میں حضف کر دیا جاتا ہے اگرچہ لکھنے میں موجود رہتا ہے مثلا اگر ہم یہ لفظ جیسے مثال کے طور پر لفظ تھا مسمو کا پہلی مثال جو ہم نے پڑھی تھی اب مسمو کا کے لفظ میں جو اسم کے ساتھ پہلا علیف حمزہ ہے اسم کا حمزہ اس کو حضف کر دیا گیا نہیں پڑا لکھنے میں موجود ہے پڑھنے میں نہیں آیا لیکن جب اس کے پیچھے ماں استفہامیہ ختم کر دیا گیا سوالیہ ماں ختم کر دیا گیا اب جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہی جو اسم کا حمزہ ہم نے حضف کیا تھا اس کو ہم اب پڑھیں گے اسمی اسمی کے اندر وہ حمزہ جو ہم نے مسمو کا کے اندر حضف کیا تھا وہ شروع میں جب آ جائے گا تو اس کو ہم گرائیں گے نہیں حضف نہیں کریں گے بلکہ اس کے نیچے زیر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے بات سمجھ آئیے کہ نہیں اصول حمزہ سمجھ آیا ہے جی سر آ گیا باقی سٹوڈنٹس بھی کوئی بتا دیں کہ یا سر اچھا یہ کافی یہ لینٹھی ہے یہ ٹاپک مرقب اضافی کا اس کے اندر مثالیں بھی بے شمار دی گئی ہیں اس کو ہم میں تو ایسے سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کو کچھ کام آپ کے انڈ پر چھوڑ دیتے ہیں جس کو آپ یاد کر کے آئے کریں پڑھ کے آئے کریں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ساری مثالیں ہمیں لیکچر کے دوران ہی کلیر کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو کوئی ابحام جو رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سیگوں کا اسماع کا افعال کا مفعول کا ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ضمیروں کا اشارے اور نافیہ جو الفاظ ہیں نفی کے لیے اور جو استفاہمیاں ہیں پوچھنے کے لیے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیا کروں اس لیے یہ جو ساری مثالیں ڈسکس کریں گے تو اس کو ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم لگے گا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں بھی یہ مثالیں ساری ایک ایک کر کے آپ کو لیکچر کے دورانی کروا دیا کروں آج میرا پروگرام تھا بیسے یہ سارا وہ کروانے کا کہ اصول آپ کو بتاؤں دو دو مثالیں آپ کو سمجھاؤں اور باقی آپ خود کر کے آئیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلنز آ رہی ہیں ابھی سیگوں کی اسماع کی افعال کی اور اشارے کی اس لیے یہ میں ساتھ ساتھ پہلے کرواتا ہوں آپ کو پھر جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے یوز ٹو ہوں گے اس کو لفظ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ آجے گی کہ اس میں اسم کونسا ہے اس میں اشارہ کونسا ہے مذکر مونس کی لامتے سمجھ آجیں گی پھر آپ اس کو سپیڈ کو تیز کار لیں گے ٹھیک ہے آج جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں یہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ جو پیچھے دو لیکچرز لی ہیں یہ ان کی مشک تھی مرکب اضافی کی جو مثالیں ہیں وہ ابھی اس مشک کے اندر شروع ہونی ہیں وہ کل والے لیکچر کے اندر شروع ہوں گی ٹھیک ہے جو مرکب اضافی کی مثالیں ہیں وہ کل والے لیکچر میں شروع ہوں گی ابھی صرف ہم نے ان کی دوہرائی کی ہے جو پیچھے دو یہ ابھی وہ قوانین بیان کیے گئے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ تو کل والا جو ہمارا لیکچر ہے یہ مرکب اضافی کے اوپر آئے گا اس کی مثالوں کے اوپر آئے گا اور وہاں پہ آپ کو مرکب اضافی کے اصول بھی جیدہ سمجھ جائیں گے اور مثالوں کے ساتھ آپ کو یاد بھی رہے گا جی کوئی سوال ہو آپ کا تو مجھے بتائیں سب یہ جو ضمیر متسلہ ہے جی جی اگر اسم کے ساتھ آئے گی تو مرکب اضافی بنے گا اچھا اگر خیل کے ساتھ آئے گی تو پھر کیا بنے گا یہ کہاں پہ پڑھا آپ نے کلیا سن میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو مرکب اضافی بنے گا اگر خیل کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا بنے گا اصل میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ضمیر ہی مرکب اضافی بنتی ہے مرکب اضافی جب ہم کل پڑھیں گے نا اس میں یہ آپ کو چیز سمجھ آئے گی ساری ابھی پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے وہاں پہ جب مثالیں دیکھیں گے نا ہم سامنے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مرکب اضافی کیا ہے اور مرکب اضافی کے اندر جو مرکب ہے الفاظ کا اس میں مضاف اور مضاف علیہ کیا چیزیں ہیں کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مرکب اضافی کے اندر مرکب اضافی دو چیزوں سے بنتا ہے ایک مضاف سے دوسرا مضاف علیہ سے پھر آپ کو یہ ضمیر بھی سمجھ آجے گی اور یہ آپ کا سوال بھی وہیں پہ ڈسکس کریں گے آپ وہ پوچھیں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یا سر وہ کلیر جی ٹھیک ہے کال ہم مرکب اضافی جب شروع کریں گے تو آپ یہ ویسے میں بولتا نہیں ہوں لیکن اگر پھر بھی اگر بول گیا تو آپ مجھے یاد کروا دیجئے گا ٹھیک ہے یا سر جی وہ شکریہ تینکیو اللہ فیس سارے ایک کوئیسٹن ہے سبق کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن کیلکولیشن میں مجھے جی جی بتائیں جو سر اب کرنٹ ہی جری چل رہی ہے چودہ سو اکتالیس ٹھیک ہے تو میں کل سولہ سو چھے سو بائیس سے کیلکولیشن کر رہا تھا اچھا تو کیلکولیشن میں مسئلہ آ رہا تھا چودہ سو اکتالیس سال پورے نہیں تھے ہو رہے کتنے ہو رہے ہیں چھے سو بائیس سے لے کے دو ہزار بیس تک کتنا فرق آیا ہے یہ سر آ رہا ہے تقریبا چالیس سال چالیس سال کا اچھا آپ کو پتا کہ اسلام کے اندر جو ہم ہجری سال وقت جو ہم کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ کرتے ہیں نظام شمسی کا کرتے ہیں کہ نظام کمری کا کرتے ہیں نظام کمری کا کرتے ہیں نظام کمری کا کرتے ہیں اور آپ کو یقینی طور پر یہ بھی پتا ہوگا کہ نظام کمری کے اندر دس دن کا فرق پڑتا ہے سال کے بعد نو دن کا یا دس دن کا ایک سال میں نظام شمسی سے وہ چھوٹا ہوتا ہے دس دن بلکل ایسا ہی ہے نظام کمری کا جو وقت ہے یہ اس کی کالکولیشن الگ ہے اور نظام کمری کا جو وقت ہے اس کی کالکولیشن الگ ہے یہ دو نظام دنیا کے اوپر چلتے آ رہے ہیں خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی نظام ہیں ویسے وقت کے اہل نجوم ان کا ایک اپنا نظام ہے نجم کا ستاروں کا وہ ستاروں کا انتخاب کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پنجاب کے اندر جس کو دیسی مہینے کہتے ہیں ہم یہ کون سا چاہ رہا ہے ابھی ہارڈ یا سر ہارڈ ہارڈ شروع ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہارڈ شروع کی ابھی نہیں ہوا ہو گیا سر جب تو میرے حال سے ہارڈ کی آج ختم بھی ہونے والا قریب ہے یا سر ہاں اب پنجاب کے جو دیسی مہینوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یہ انہوں نے موسموں کے اعتبار سے کہہ لیں پورے سال کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے ان کی بھی مطلب کے تاریخ سیم رہتی نہیں بدلتی ان کی انہوں نے اپنے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے اسی طرح چائنیز کا جو ہے ان کی جو اس کو دیسی ہوئی جی 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 جس طرح سے یہ اس کا نا انگلیس جو اسمی ہے دوہزار بیس سالہ جو بھی اسی طرح پنجاب کے بھی تو پڑے دکھے لوگ ہیں پنجابی بھی انہوں نے اپنے وہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے یہ بے شمار کیلکولیشنز ہیں دنیا کے اندر لیکن جو زیادہ مشہور ہے جو اقوام عالم کے اندر وہ ایک ہے مسلمانوں کی ہجری اور عیسائیوں کی اسمی ٹھیک ہے کرسٹنز کی اور کرسٹنز جو اسمی جو جی لے کے چل رہے ہیں اس وہ نظام شمسی سے ترتیب دیتے ہیں اپنے وقت کو اور جو ہجری ہم لے کے آ رہے ہیں ہجری سے چلتے آ رہے ہیں یہ ہم دیتے ہیں نظام کمری سے ٹھیک ہے اب جو وہ جو سر کس سے منسلک کرتے ہیں یہ جو دیسی مہین میں دیسی مہینے یہ خاص طور پر موسموں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے پکا یہ انہوں نے خاص کر دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے پو کا مہینہ جس طرح سے سردیوں میں اب اس سردیوں میں وہ مہینہ جو پڑتی ہے اس پڑتی ہے وہ پو کے مہینے میں پڑتی ہے ٹھیک ہے یا سر میں یہ دیکھتا ہوں کلنڈر میں بھی سب سے آ گئی ہوتے ہیں انہیں ان کا یہ اپنا ٹائم ٹیبل پکا آپ سکتے ہیں ان کا نہیں بدلتا سال کے اندر سردی گرمی بدل سکتی ہے ان کا وقت نہیں بدل سکتا وہ کا مہینہ ان کا وہیں پہ رہنا ہے جدھر ہے اور بے شمار پرانے لوگ آپ دیکھیں بزرگ ہمارے بابے یا ہماری بزرگ مائے دادیاں نانیاں وہ ان کو تو یہ اسمی اور ہجری کا پتہ ہی نہیں ان کو یہ پنجابی ان سے پوچھ لیں ڈیٹھ بھی پوچھ لیں ان سے پنجابی اور منت بھی پوچھ لیں ان سے کون سا چاہ رہا ہے ایک منٹ میں بتا دیں گے آپ کو تو یہ صرف ہمارے پاکستان کی اندر نہیں ہے بلکہ دنیا کے بیشمار مذہب ہیں جنہوں نے بڑے سارے طریقوں سے کیلکولیشن کی یا وقت کی لیکن جو دنیا کے اوپر رائج ہے اسلامی مالک کے اندر وہ ہجری ہے جو کہ چاند کے ساتھ نظام کمری کے ساتھ وقت کے ساتھ منسلک ہے اور اسمی جو ہے کرسنیلٹی کی وہ نظام شمسی کے ساتھ سورج کے ساتھ وقت کے ساتھ منسلک ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ایک قرآن پاکستان کے اندر ہے نا وہ صحابہ کحف کے بارے میں کہ وہ تقریباً تین سو سال تک سوئے رہے تو وہ بھی دو سو نبی سال بنتے ہیں نظام شمسی کے مطابق اور نظام کمری کے مطابق وہ پورا وقت بنتا ہے اس لیے اس کا فرق پڑتا ہے سال کے بعد دس دن کا یہ وہی کیلکولیشن میں کمی آئی ہے باقی پورا ہوگا سال اوکی سر اللہ حافظ تھینکیو اللہ حافظ